آج ہم نے نیکس لیکچر لیکچر نمبر سیون بڑھنا ہے گیمیسٹی کا ٹاپک کا نام ہے کمپاؤنڈ اس چیپٹر کا انتہائی بارٹن لانگ پوششن کا ایک پارٹ ہے ڈیفرنس بیٹوین کمپاؤنڈ اینڈ مکچر پچھلے سال دونوں ٹائم آیا اس سال لازمی کسی نہ کسی بورڈ میں ریپیٹ ہوا ہے تو کمپاؤنڈ اینڈ مکچر اس کو یاد کرنے کا بھی تو کمپاؤنڈ کی جنرل پڑھ رہے ہیں پھر مکچر پڑھیں گے اور پھر کمپاؤنڈ مکچر کا جو ڈیفرنس پڑھیں گے وہاں پھر میں آپ کو مزید کلیر کروں گا کہ اگر آپ کو وہی پوائنٹ سے آج ہوں سیون پوائنٹ سے آپ کی بوک میں تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں ابھی ہم جنرل پڑھ رہے ہیں what is کمپاؤنڈ آپ نے پڑھا تھا میٹر میٹر کی دو ٹائپ پڑھی تھی سبسٹانس اور مکچر مکچر کی دو ٹائپ پڑھی تھی ہوموجینس اور ہیٹروجینس سبسٹانس کی دو ٹائپ پڑھی تھی ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈ ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈ یعنی یہ کس کی ٹائپ ہے سبسٹانس کی کمپاؤنڈ is a substance سبسٹانس کیا ہوتا ہے بچوں پیور سٹیٹ آف میٹر پیور سٹیٹ آف میٹر کمپاؤنڈ is a substance کمپاؤنڈ مکمل طور پر مل جائیں گے فکسڈ ریشو ہوگی میس کے لحاظ سے وہ کیسے ہوگی یہ بات بھی ابھی ہم سمجھیں گے اب سمجھنے والی باتیں ہیں فکسڈ ریشو بائی میس وہ ہم آگے پڑھیں گے جب کمپاؤنڈ بچوں بنتا ہے تو جن ایلیمنٹس سے مل کر بنا ہے ان ایلیمنٹس کی جو اپنی شکل ہوتی ہے اپنی حالت ہوتی ہے اپنی پروپرٹیز ہوتی ہیں وہ لوز ہو جاتی ہے فور ایگزیمپل کاربن ایک ایلیمنٹ ہے اکسیجن ایک ایلیمنٹ اب یہ دو ایلیمنٹ ہو گئے یہ دو ایلیمنٹ ملے کاربن اور اکسیجن انہوں نے مل کر بنا دیا کاربن ڈائی اکسوائیڈ کیا بنا دیا کاربن ڈائی اکسوائیڈ جو پروپرٹیز کاربن کی تھی جو پروپرٹیز اکسیجن کی تھی وہ پروپرٹیز کاربن ڈائیک سائیڈ کی نہیں ہوگی یعنی اس میں موجود جو کاربن ہے کاربن ڈائیک سائیڈ میں اس کی پروپرٹیز اس سے بالکل الگ ہوگی جیسے ایک اور ایکزیمپل دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو ہائیڈروجن ہے اس کو جب اکسیجن سے ملاتے ہیں تو یہ بنا دیتا ہے وارٹر دو ہائیڈروجن کے مالکیول جو ہائیڈروجن کی خصوصیت ہے جو اکسیجن کی خصوصیت ہے وارٹر کی اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے تو یہی بات لکھی ہے میں نے یہاں کہ کمپاؤنڈ میں جو ایلیمنٹس جن سے مل کر بنانا وہ اپنی اصل شناکھو دیتے ہیں اب کاربان ڈائی ایک سائیڈ الگ چیز ہے پانی الگ چیز ہے ہائیڈروجن اور اکسیجن والی پروپرٹیز اب اس میں نہیں پائے جائیں گے تو یہ لوس دیئر اوریجنل ایڈنٹیٹی ہے دوسرا پوائنٹ نیکس دیئروجن اور ایک سیپریٹیڈ بائی سیمپل فیزیکل میتھرڈ لائک فیلٹریشن سبلیمیشن میکنیٹائیزیشن پریسپیٹیشن ایٹیسی یعنی سیمپل جو فیزیکل میتھرڈ ہے نا جیسے چائے کی چھننی والا میتھرڈ سیمپل میتھرڈ ہے ان سیمپل میتھرڈ سے اس کو واپس نہیں توڑا جا سکتا اس کو توڑنے کے لئے آپ کو کوئی کیمیکل میتھرڈ استعمال کرنا پڑے گا اور وہ کیمیکل میتھرڈ آپ لوگوں نے ڈیفرنٹ طریقوں سے استعمال کرنا ہوتا ہے سیمپل میتھرڈ نہیں ہوتا یعنی اس کو دوبارہ توڑنا اس میں آسان نہیں ہے اس کو دوبارہ اس میں توڑنا حسان نہیں ہے سمپل میتھڈ سے نہیں ہو کیمیکل کوئی میتھڈ ہوگا پروپر ہیٹ کر کے ہمارے ساتھ اس میں کیا نا میں ٹیمپریچر ایڈ کر کے پریشر دے کے اور کوئی انزائم یوز کر کے کوئی کیٹلیس استعمال کر کے پھر تو توڑ سکتے ہیں سمپل میتھڈ سے نہیں توٹے گا کمپاؤنڈ بچے میلٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ بچے میلٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ یہ ہوتے ہیں جب آپ نے برف ہے for example برف کو آپ نے ہیٹ کرنا شروع کیا اب وہ پیگھلنا شروع ہوگی نا اسے کہتے ہیں میلٹنگ پوائنٹ میلٹ ہو رہی ہے ان کے شارپ ہوتے ہیں شارپ سے مراد یہ کہ for example برف 0 ڈگری سنٹی گریٹ پر جو ہے نا میلٹ ہوتی ہے تو جیسے ہی 0 ڈگری سنٹی گریٹ آئے گا جیسے ہی 0 ڈگری سنٹی گریٹ سارے کی ساری برف ایک سیکنڈ میں ملٹ ہو جائے اس لئے کہتے ہیں ان کے شارپ ہوتے ہیں تیز جیسے چاکو ہوتا ہے نا تیز اس کے شارپ ملٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ ہوتے ہیں اب یہ والا بوائنٹ فکسڈ ریشو بائی میس میرے پاس دو مینے کمپاؤنڈ لگیں کاربن ڈایک سائیڈ ایک وارٹر کاربن کا میس ہوتا ہے بچوں بارہ اکسیجن ایک کا اٹامک میس ہے سولہ دو ہیں تو ہو گیا بتیس بارہ اور بتیس کو سمپل کریں تو چار تیا بارہ چار اٹھے بتیس اب اس سے زیادہ یہ نہیں کر سکتا یعنی تھری ریشو ایٹ اس کی فکسڈ ریشو ہوگی جب بھی کاربن اور اکسیجن آپس میں ملیں گے تو اسی فکسڈ ریشو سے اگر ملیں گے تو کاربن ڈایک سائیڈ بنے گی اگر اس فکسڈ ریشو سے چینج ہوگی تو کاربن ڈایک سائیڈ نہیں بنے گی کوئی اور چیز بن سکتے اسی طرح سے پانی ہائیڈروجن کا اٹامک میس ایک ہوتا ہے اکسیجن کا سولہ بھی پڑا یہ دو تھے تو بتیس ہوا تو دو سولہ دو سے ڈیوائیڈ کریں ایک آٹھ یعنی فکسڈ ریشو ون اور ایٹ ہوگی یعنی ون ہائیڈروجن اور ایٹ اکسیجن کے میس ہوں تو پھر پانی بن سکتے ورنہ پانی نہیں بنے تو اسے کہتے ہیں فکسڈ ریشو بیمیس اب اس کی دو جو ہیں ٹائپس ہیں بچے آئیونی کمپاؤنڈز کوویلنڈ کمپاؤنڈز آئیونی کمپاؤنڈز ایسے کمپاؤنڈز کو کہتے ہیں بچے